مرغبہ مرغبہ آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرچائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آپ سب کو ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو ہر سال کی طرح اس سال ہم سب کا مدنی چلن لارہا ہے رمضان ٹرانسویشن اور جی ہاں جس پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا رمضان ٹرانسویشن میں آپ دیکھ سکیں گے سہری کے وقت دیکھئے سلسلہ نور رمضان رات دو بجے براہرہ صبح سالے چار بجے دیکھئے دعاوں کی اہمیت اور فضیلت پر مبڑی سلسلہ دعاوں کی قبولیت کے قرآنی واقعات براہرہ صبح سوا پانچ بجے دیکھئے نگران شورا کا سنت ورہ بیان براہ راس ساری زندگی تو رشت دیتا رشت دیتا سوت کھاتا سوت کھلاتا حرام کام کرتا حرام کام کرواتا اور حرام کاموں کی سرپرستی کرتا ہوا اور ان سرپرستی کرنے والوں کی تو خوش آبت کرتا ہوا تُو جیتا رہا تیرے رب کی رحمت کو بھول گیا تیرے رب کے غزب کو بھول گیا تیرے رب کے عذاب کو بھول گیا تیرے رب کی گریفت کو تُو بھول گیا مکار انکھو جن کے بلبوتے اور سوٹ سوپر تُو نے حرام کاموں کا محل کھڑا کیا ہوا دب ایک نہ آئے گا تیری مدد کے لیے دیکھئے سلسلہ قرآن کے انوان صبح سوٹ چھ بجے براہ راستہ دیکھئے روزانہ صبح ساتھ بجے سلسلہ خوشبوے رمضان دوپہر بارہ بجے پیش کیا جائے گا بچوں اور بڑوں کے لیے ایک مفید سلسلہ قائدہ اور قرآن روزانہ دوپہر سارے بارہ بجے آپ دیکھ سکیں گے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی اللہ علیہ وسلم رمضان مرغبان رمضان مرغبان رمضان مرغبان جانئے سیرت مصطفیٰ اور دیکھئے سلسلہ سیرت محسن انسانیت دوپہر ایک بجے رب کے کرم سے ماغے رمضان مل گیا ہے دیکھئے سلسلہ دوپہر ڈیڑھو بجے مفید اور مذرگ زائیں رمضان مرغبان رمضان مرغبان کاروبار کے مسائل جاننے کے لیے دیکھئے سلسلہ احکام تجارت دوپہر دو بجے ایمان کی شاخیں براہ راست ہر جمعہ دوپہر سوا دو بجے روزوں کے متعلق تو میں آپ کو ضرور ارز کروں گا امیر علیہ السنت کی بہترین کتاب فیضان رمضان آپ رمضان کے فضائل سنیں آپ کو رمضان سے محبت بڑھ جائے گی میرے آقا کیسے تھے ماں فرماتے تھے صحابہ اکرام کو کیسا عشق ہوتا تھا رمضان مرغبان ماہ رمضان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے دیکھئے سپہر تین بجے سلسلہ براہ راست برکات رمضان شام پانچ بجے پیش کیا جائے گا ایک دلچسپ سلسلہ مختلف عراقین شورا کے ساتھ اس کا نام ہے پیادت تقریبا پونے چھے بجے ہم دیکھ سکیں گے امیر علیہ السنت کے بہکے مہکے مدنی پونوں کا مدنی گلدستہ یعنی مدنی مذاکرہ رمضان مبارک کی بہاروں کے تو کیا کہنے اس کی رونکیں مرخبہ کہ ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا عجر بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے فرض ستر گناہ سیونٹی ٹائم اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس میں تو خوب نیکیاں کمانی چاہیے اور اس کے بعد جب وقت ہوگا افطار کا جب وقت ہوگا دعاوں کا اس سے پہلے ہم شامل ہو جائیں گے دعائے افطار بعد نماز مغرب دیکھئے سلسلہ ہر درد کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ایک زبردست سلسلہ گھرے لو مسائل اور ان کا حل نگران شورا مولانا عمران اکتاری کے ساتھ روزانہ رات سات بچ کر پینتالیس منٹ پر براہ رات دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تفصیل جانیے اور دیکھئے مدنی خبریں رات نو بجے رحمتوں کے اس مہینے میں مدنی چینل بچوں کی طریبت کا بھی خاص اتمام کرتا ہے دیکھئے روزانہ رات دس بجے بچوں کا رمضان روزانہ رات ساڑھے دس بجے ہم دیکھ سکیں گے سلسلہ مدنی مذاکرہ جس میں پہلے تو نگران شورا حاجی عمران اکتاری اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے اور اس کے بعد امیر اہل سدت کے ذریعے بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے علم دین اور بہت سارے مدنی پھول روزے میں ایسا مشقت کا محنت کا کام نہ کیا جائے جس سے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے جس سے روٹیاں پکانے والے کو باہر شریعت میں مشورہ دیا گیا کہ وعدہ دن کرے گا ہوں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا کام کرے باقی وقت آرام کرے مگر رمضان کا روزہ رکھے یہ نہیں ہوتا کہ سخت کام ہے صاحب ڈیوٹی سخت ہے محنت بہت کرنی پڑتی ہے مر روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ جواب آپ مجھے تو دے دو گے قیامت میں یہ جواب آپ کو بچائے گا نہیں اللہ کے قہر و غزب سے گزارنا نہ بھولیے اپنا رمضان مدنی چینل کے ساتھ